سرکاری ملازمین کے لیے بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کے لیے وزارت خزانہ نے حکومت کو تجویز دے دی یہ تجویز کتنے فیصد اضافہ سے متعلق ہے جانیے گا آج کی اس ویڈیو میں جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل جی ایم ایم نیوز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ رسول اللہ الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی حقیقی خوشیوں سے لطفندوز ہو رہے ہوں گے تو چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب یہاں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ کی تجویز دے دی گئی فیصلہ کا بھی نہ کرے گی بجٹ کا حجم بھی بتا دیا گیا بجٹ کا حجم چودہ ہزار چھ سو ارب روپے ہوگا اور خسارہ اٹھتر سو ارب روپے متوقع بجٹ کا نصف سے زیاد چونسٹھ فیصد سود کی ادائیگی اور دفاع کے لیے مختص کیا جائے گا وفاقی بجٹ میں وزارت خزانہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ کی تجویز دے دی تاہم وزیر خزانہ اس حقڈار نے فیصلہ کے لیے معاملہ وفاقی کابینہ کے لیے مخر کر دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ بجٹ کا حجم چودہ ہزار چھ سو ارب روپے جبکہ بجٹ خسارہ اٹھتر سو ارب روپے ہو سکتا ہے جس کے بعد اٹھتر سو ارب روپے رہ جائیں گے جو وفاقی خسارہ روان مالی سال کے لیے متعین خسارے کے حدف سے تقریباً تین چتائی زیادہ ہوگا اگلے مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ خسارہ اخراجات اور آمدنی کے درمیان فرق مجموعی ملکی پیداوار کے تقریباً سات اشاریہ چار فیصد کا تخمینہ لگایا گیا ہے یہ کافی بڑا ہے لیکن اب بھی جی ڈی پی کا تقریباً سفر اشاریہ سات فیصد ہے جو جانے والے مالی سال کے نظر ثانی صدہ خسارے سے کم ہے بجٹ کے نس سے زیادہ رقم سود کی ادائیگی کے لیے مختص رہے گی حضرائے نے بتایا کہ وزارت دفاع کی طرف سے مطلوبہ دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنے کے بعد وفا کی حکومت بجٹ کا تقریباً چونسٹھ فیصد کارز کی فرامی اور دفاع پر خرچ کار سکتی ہے بی پی ایس ڈی پی پر بڑا کٹ لگنے کا امکان ہے وفا کی بنیادی خسارہ سود کی لاغت کی ادائیگی کے بعد شمار کیا جاتا ہے جو جی ڈی پی کا صفر اشاریہ تین فیصد ہو سکتا ہے لیکن اب بھی یہ مالی سال کے تخمینہ جی ڈی پی کے بنیادی بجٹ کے صفر اشاریہ سات فیصد سے بہتر ہے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ صبائی کیش سار پلاس کی وجہ سے مجموعی پرائمری بجٹ کو تھوڑا سا مصبت دکھایا جا سکتا ہے جبکہ تجویز جو ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق وہ ابھی تک بیس فیصد ہے دیکھتے ہیں کہ اب حکومت اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے امید آج کی ویڈیو پسند آگی ویڈیو پسند آگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حام صاحب کا حامی و ناصر ہو